ہیلو ایوریون تو کیسے ہو اب سب لوگ اینیویز کالکی ویڈیو اگر آپ لوگ نے میرے نہیں دیکھے تو جا کے دیکھنے کیونکہ اس میں میں نے سمر کے بارے میں ڈائیٹ بتایا کہ کوئی خاص چینجنگ نہیں ہوتی ہے صرف نارمل سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے اور آپ کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے وہ دونوں سیم رہ جاتی ہیں تو اگر کالکی آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ویلن گوڈ اور آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیڈ لاز کے دوران موسی لوگ جن کے باڈی پلیٹو ہٹ کر جاتی ہے اس کو کیسے ہم لوگوں نے توڑنا ہے جو کہ سالوں سال چلتی ہے کچھ لوگوں کو چار پانچ مہینے ہو جاتی ہیں چھوٹنی رہی جان نہیں چھوٹ رہی کیسے ہم اپنا ویٹ لاز کریں سمجھ نہیں آ رہی آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کیسے ہم اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیز بتا دوں میرے بہت سے بھائیوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ پلیٹو کون سی چیز ہے یہ کیسے چیز میں ڈال کے کھائی جاتی ہے سو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے ہوتا ہے نارمالی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے نا ایسی شرم کرنے کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فس میں پلیٹو کیا ہوتا ہے پلیٹو ہماری باڈی کی ایک ایسی فارم ہوتی ہے جس میں ہماری باڈی نہ تو آگے جاتی ہے نہ ہی پیچھے جاتی ہے جیسے کہتا ہے بندہ ویچ میں فس کے رہا گیا جیسے یہ سمجھے کہ نہ ہی ہمارا ویٹ گین ہوگا نہ لاز ہوگا ہم ڈائیٹ کر کر کے بھی تھک گئے ہیں ٹریننیم بھی کر رہے کے تھک گئے ہیں نہ میرا ویٹ کم ہو رہی نہ زیادہ ہو رہا سٹیل ادھر کا ادھر یوں میں ڈائیٹنگ بکھانے رہا کے بھی مار رہا ہوں اس تو کہتے ہیں باڈی کی پلیٹو فارم جب آپ کی باڈی آپ کو آگے سے ریسپونس دینا بند کر دیتی ہے اب اس کو توڑنا کیسے ہوتا ہے کہ اور ماری باڈی میں پلیٹو کیسے آتا ہے وہ بھی تھوڑا سام بہلے جان لیتے ہیں ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سمجھ دار ہوتی ہے ہم سے بھی زیادہ سمجھ دار ہوتی ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسین ہونی گٹنا جسے ہم بولتے ہیں وہ ہونے ہی لگتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے نا تو وہ سب کچھ ہولڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے رکھ لیتے ہیں جیسے میں ایک ایک ایسیم پل آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہو ٹھیک ہے تو پہلے چار پانچ دن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار ہاں پیاس زیادہ لگے گی اس طرح کی چیزیں آفٹر ون اینڈ ٹو ویک دس پندرہ دن کے بعد آپ کو وہ فیل ہونا بھی ختم ہو جگا کہ آپ کو پیاس لگ رہی کیونکہ آپ کے باڈی نے اتنا واتر جب ہولڈ کر لیا جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے یہ بھی چیز ہے آپ جہن میں رہتے ہیں ہماری باڈی اپنے آپ کو وقت کے حساب سے جو سچویشن ہوتے ہیں اس میں ڈالنا جانتی ہے یہ اتنی سمجھدار انٹیلیجنس ہماری باڈی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم کرش ڈائیٹ کر لیتے ہیں فٹا فٹ ایک دم سے ہمارا ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہوتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں یار کیا ہوگا ایک دم سے پہلے میں نے ایک منت میں اتنے کے لوگ کم کیا ابھی میرا ویٹن کم ہو رہا تو اس کے پیچھے میں کچھ لوجک صاحب کو بتاتا ہوں کچھ سٹوری سناتا ہوں کہ کس طرح سے آپ in a good way میں اپنا ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد کیا کیا کرنا ہوتا ہے جیسے ایک چیز کہیں جاتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس اپنے ایک استاد کے پاس ہونر ہوتی ہیں کچھ ٹرکس ہوتی ہیں جو وہ سٹوڈن کے اوپر اپلائی کرتا ہے جیسے سکول کا ٹیچر ہے وہ بھی اس لیے بس کے دوران کچھ نہ کچھ اس کے پاس ٹپس ہوتی ہیں جو بتاتا ہے کہ بیٹا یہ مصمون کر لو یہ کر لو وہ کر لو ہم پہلے ملٹیپل چوز کریں گے پیپر کے پھر یہ کریں گے پھر وہ کریں گے اسے ٹپس این ٹرکس سیم لہے کہ ڈائیٹنگ کے اندھے کی ٹپس این ٹرکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو سیمپلی بتاؤں سٹارٹی میں کیا ہوتا ہے ہم جب ہم لوگ فیٹ کرنے کے سوچ رہے ہیں ہمارا گول ہے موٹی بھی ہم نے بنا لکھ ہم نے فیٹ لاؤس کرنے ہی کرنی ہے تو فرس سٹارٹی میں ہم نے اپنی باڈی کو ہٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جیم میں جائیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے جیم میں جانا ہوتا ہے اور اپنی باڈی کو ہم نے یوزٹو کرنا ہوتا ہے ویٹ کے ساتھ کے سوپر لوڈ ڈال دے ہو تو وہ آگیا سے اچھا رسپونس کا یہ نہیں کہ ایک دم سے اپنے کریش ڈائٹ کرنے نہیں ڈائیٹ آپ کی وہ ہی چاہلیے جو نارمل کھا رہے ہو سٹارٹی میں کہا کہ ہم نے اپنی باڈی کو یوزٹو کرنا ہوتا ہے ویٹ کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو ہم لین کرتے ہیں لائک فیٹ کھانا کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہو کہ اس کے علاوہ پر بھی تھوڑا بہتا چیٹ میر ہمارا چال جاتا ہے آہستہ آہستہ ہم اپنی ڈائیٹ سے چیزیں جو ہم سکپ کرتے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہم کارڈیو ایڈ کرتے ہیں اپنی ٹریننگ کے اندر کارڈیو اب ایڈ کر لیا ہم نے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ کارڈیو کرنے کے بعد جو ہمارا ویٹ لاؤس ہونا ہوتا ہے وہ جتنا ہونا ہوتا ہے اتنا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر رک جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کارڈیو کے ساتھ جیم کے اندر جا کے ورکوٹ ہے وہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس سے بھی جتنا ہے ہماری باڈی کا ویٹ لاز ہونا ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پھر یہ کرتے ہیں پھر اپنی ڈائیٹ کو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پھر ڈاؤن کر لیتے ہیں وہ بھی ہم نے کر لیے اس سے بھی ہمارا ویٹ لاز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر ہم کیا کرتے ہیں ہائی انٹینسی ورکڑو کی طرف چل جاتے ہیں ڈروپ سٹر کی طرف چل جاتے ہیں کارڈیو اپنا مزید ہائی انٹینسی ورکڑو ہم لوگ کر جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہی ہماری باڈی کی سٹیز کونڈیسن کرنا شروع کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم ایک اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ٹریننگ ویرییشن جو ہوتی ہے وہ چینڈ کر لیتے ہیں ڈائیٹ میں سے کچھ نہ کچھ کارب کم کر لیے کبھی یہ کم کر لیے کبھی وہ کم کر لیا تو اس طرح سے ہم جیسے گینز کے اندر لیول آپ ہو جاتے ہیں ہائی ہو جاتے ہیں ویسے ہم اپنی ڈائیٹ کو مور سٹرک کرتے جاتے ہیں اور کارڈنگ ٹو آور گول جب ہمیں لگے گا ہماری باڈی رسپونس کرنا کم کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گا یہ تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا سکیم ہم اپنی باڈی کے ساتھ لگاتے ہیں چاہے اپنے ویٹ گین کرنا چاہے ویٹ لاؤس کرنا ہے موسی ویٹ لاؤس میں جو ٹرک ہوتی ہے نا یہ یوز کی جاتی ہے یہاں پر ایک گلتی بہت بڑی جو ہم لوگ سارے کہا لیتے ہیں ایک دم سے اپنا سب کچھ کھانا پینے بندکار دیتے ہیں اور ایک دم سے سارے آپ نے ٹرک جو ہوتے ہیں نا وہ یوز کا لیتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے سٹیپ بھی سٹیپ کرنا ہے پھر آج ایک سٹیج ایسی ہے جب آپ کو تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت پڑتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اسی وقت اس کو فیٹ بڑھنا دینا شروع کر دیتے ہیں وہ تو آلیڈی آپ کا ویٹ لاؤس کرے گی سٹارٹنگ اپ ایک دو مہینے تے ایسے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا کہ آپ دیکھو گے کہ اگر پانچ سو کلو بھی ویٹ ہو تو آپ کم کر لیتے ہیں بات ایسا نہیں ہوتا سٹیپ بھی سٹیپ بھی سٹیپ بڑی جو ہے ان چیزوں کو اندرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب اندرسٹینڈ کر لیتے ہیں پھر آپ کے لیے جو ہوتا ہے پلیٹو اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اب یہ تو سمجھ آگیا آپ نے کس طرح سے ہم نے اپنے فیٹ لاؤس پروگرام کو پریپیر کرنا ہے فیٹ لاؤس کے بارے میں آلیڈی ویڈیو اس چینل کے اوپر آویلیبل ہے آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب مین بات کرتے ہیں کس میتھر سے ہم پلیٹو کو توڑ سکتے ہیں پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نارمل ٹریننگ آپ کر رہے ہیں اپنے پینتیس منٹ ٹریننگ کر رہے ہیں اس کو چالیس منٹ یا پنتالیس منٹ آپ کر لیں اگر آپ نارمل برکڑ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا انٹینسٹی اس کی ہارڈ کر دیں یہ ہو گئی ٹریننگ کی بات اگر آپ صرف کارڈیو ہی کر رہے ہیں تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں کارڈیو کے ساتھ آپنے رزیسٹرنٹ ٹریننگ جو ہے جم کرنے جو ٹریننگ ہے اس کو جا کے آپ ایڈ کریں اسے کیا ہوگا کہ اس کو ایڈ کرنے کے بعد جب ہم مسل پوٹون کریں کہ آپ نے تھوڑی مسل کی شیف شیف اچھی ہوگئی تو ہمارے مسل کو بچانے کے لیے ہم لوگ لیں گے پروٹین اب مسل کو بچانے کے لیے جب ہم لوگ پروٹین لیں گے اسے کیا ہوگا جو مسل ہوتے ہیں اس کو پریزر رکھنے کے لیے ہماری بوڈی ہمارا میٹابولیزم کو فاسٹ کر دیتی ہے جب ہمارا میٹابولیزم فاسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہماری فیڈ کو کھا جاتا ہے ایز اینرڈی کے طور پر جو بندے ڈریکٹ صرف ویٹ لاؤس ہی کرتے ہیں ویٹ لاؤس ہی کرتے ہیں تو ویٹ لاؤس کرنے کے داروں کے کیللی کا جو ہوتا ہے نا ساہ وہ ڈاؤن ہوتی ہے جو ہی وہ کیللی ڈاؤن کرتے ہیں ویٹ لاؤس کرتے جاتے ہیں ان کا مسئل لاؤس بھی ہوتا جاتا ہے ساہ جتنا زیادہ آپ مسئل لاؤس کریں گے دوری فیڈ لاؤس اتنا ہی آپ کی باڈی کے اندر جو ہے آپ کا ایک تو ایک تو تیسٹو سینل لاؤس بھی آپ کو تھوڑا ڈیکریز ہو جائے گا اس سے دوسرا یہ ہو کہ آپ کا میٹابلزم جھا میں یہ چیزیاں پر وہ آپ کا سلو ہو جائے گا جو ہی آپ کا میٹابلزم سلو ہو گیا تو آپ کی باڈی پلیٹو ہٹ کرے گی ہی کرے گی وہ سی لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئل نہیں جائے مجھے یہ اتنے مسئل کی بات نہیں کہا رہا بڑے بڑے مسئل اتنے کہ جو نارملی آپ کو اچھے لگیں اتنا سبائی سے ابھی ٹھیک ہے اس کے اندر مسئل ہونا چاہیے کہ مسئل کو بچانے کے لیے آپ روٹین کھاؤ گے آپ روٹین کھاؤ گے تو مسئل کو جا کے لگے گا اور پھر کیا ہوگا آپ کا میٹابلزم فاسٹ ہوگا تو ٹونٹی فور آورز آپ کے باڈی جو ہے وہ فیٹ لاز کو کرے گی میٹابلزم سلو کر لیے آپ نے مسئل ختم کر لیے آپ نے میٹابلزم سو ہے تو سلو ہے تو کیا ضرور تو اس کو فیٹ لاز کرنے کی تو وہ نہیں ہوگی یہ چینی ہوگیا آپ نے کرنی ہے اپنی جو مسئل ہے مسئل ٹریننگ بھی آپ نے اس کے ساتھ ضرور کرنی ہے مسئل ٹریننگ اگر آلیٹ ہی کر رہے ہیں تو مسئل ٹریننگ کی ویریشن چینج کرے ہم سی ایم لوٹین کے گسے پیٹے ٹریننگ روز ڈیلی سی ایم ہی دن دیر سے میں یہ ڈائیٹ کو فالو کر رہا ہوں بڑی کو رزلٹ آنا رکھ گیا ہے میں کیا کروں تو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ فردر فردر اپنی ڈائیٹ میں سے کبھی یہ کارب نکال دیا کبھی وہ فیٹ نکال دیا کبھی آلو آدھا نکال دیا کبھی رائس نکال دیا کبھی یہ نکال دیا کبھی وہ نکال دیا اس کی جگہ آپ کیا آرڈ کر سکتے ہو پروٹین پروٹین کیا کرے گا آپ کے مسئل ٹرین میں کام کام آئے گا ٹھیک ہے کارب آپ کم کر سکتے ہو اپنے ڈائیٹ میں سے نکال دیا ہے فیٹ آپ نے نکال دیا ہے بٹ آپ نے فائبر نہیں نکال لے فائبر جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ اپنے ڈائیٹ سے نہیں نکال لیں وہ آپ کے لئے بہت اچھی ہیں کیونکہ اگر وہ بھی نکال دیں گے تو پھر آپ کو کبھز گھرا ہونے کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے سو ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ کہ کس طرح سے ہم اپنی ویڈنسٹین کر تھوڑی سی میں سمری آپ کو پھر اگین بتا دوں اگر آپ لوگ ڈائیٹ اچھے سے کر رہے ہو ٹرینک اچھے سے کر رہے ہو ڈائیٹ میں سے آہستہ اس اپنی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے یہ کارب ہے یہ فیٹ ہے یہ تھوڑی سی بار ہمیں لے لیتا ہوں کٹ کر دیں اس کو ٹھیک ہے یا موسیٰہ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کیلری کونٹ جو کار رہے ہوتے ہیں وہ کار رہے ہوتے ہیں ایپس کے ذریعے میں یہ ایپ فالو کار رہا ہوں وہ ایپ فالو کار رہا ہوں تو جو کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ایپس آپ کے ویٹ کے حساب سے صحیح بتا رہے ہیں بات وہ ہوتی اگلت ہے بیسکلی کیلکلیٹر ہے نا آپ کی باڈی کا اس کو نہیں پتا آپ کی دیلی پیسے پر روٹین کا ایپ کو نہیں پتا تو میرے پیارے بھائی آپ نے خود سے اندازہ کرنا ہے کہ مہ سادہ پرسن ہوتے ہیں اپنی کیلری کی جو انہیں کٹ کرنی ہوتے کیلری اس سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کے یار ایپ کو اس اندازہ فالو کرنے کی جائے ویسے نارمالی موٹا موٹا حساب لگائیں کہ پندرہ سولہ سو تک کیلری آپ کی ہونی چاہیے اور ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تو فیٹ لاؤس کر رہے ہیں تو اس سے اوپر ہوگی تو پھر آپ کی باڈی جو ویٹ لاؤس ہے فیٹ لاؤس ہے اس میں آپ کو پرابلوں فیس کرنے کو مل سکتی ہے تو کہہ لیے کہ آپ نے ڈاؤن میں ہونا ہے سر پلس میں نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے آہستہ آہستہ کارپ اور فیڈ جو ہے وہ اس سے نکال لیں وہاں پروٹین ایڈ کرنا ہے سیکھ ہو گیا آپ نے مسل کی بلنگ کرنی ہے زیسٹنٹ ٹریننگ جو ہے جم کے اندر وڑکور مسل بلنگ والا وہ آپ نے کرنا ہے اگر کارڈیو کر رہے تو ہائی انٹینسٹری کارڈیو کرو اگر ٹریننگ کا رجیم کرنے تو ہم نے ڈراب سیٹ آپ اس میں ایڈ کرو ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی تک اگر فیڈ پتہ یوز نہیں کیا تو آپ کو لگا ہے کہ پانچ کیلو تھوڑا ساور بڑھا پھر فیڈ پتہ جا کے لازمی یوز کرو جب آپ سارے اپنے ہر بے استعمال کر چکے ہو تب جا کے یہ ساری چیزیں آپ کا جب پلیٹو ہے وہ انشاءاللہ ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا اگر یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر چکے ہو پھر بھی نہیں ٹوٹرا تو پھر آپ کو فیزیکلی کوئی پرابلم ہے وہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتے کسی وجہ سے آپ کی باڈی کو پراپر ایکٹرولائٹس نہیں مل رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کیڈنی ہے اس میں کوئی خاص طور پر ایشو ہو کہ وہ ہوئی آپ کی باڈی آپ کے کام کرنے کو ساتھ ہی دیری باڈی ہی آپ کے اگینسٹ ہوئی ہوئی ہے آپ کی ساری چیزوں کو ضائع کیے جا رہے ہیں کیونکہ مہت ساتھ ہی میں آپ کی باڈی ہی آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے میرے بھائی دھیان سے دیکھنی ہیں اگر یہ ساری چیزیں بھی آپ فالو نہیں کیے تو اس کو اپلائی کریں آپ کا پلیٹو ہنڈرڈ انڈ ٹین پرسن بریک ہوگا اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بولو گے باشو مزہ آگیا کمال ہو گیا یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری پلیٹو کے بارے میں ہوتا کیا ہے کیسے اس کو توڑ سکتے ہیں اور آپ بھی بھر شروع ہو جائیں کیونکہ ہیلتھ ہیز ویلتھ میرے بھائی ہیلتھ کے بغیر کوئی نہیں ہے اگر سائز کریں اچھی ڈائیٹ کریں اچھی نیند لیں اور مجھے اپنی خاص طور پر دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اللہ میں جازی زیگا سٹے ہیلتی سٹے فیٹ اللہ حافظ